بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th class organic chemistry کے حوالے سے کچھ important short questions تھے ان کو میں نے discuss کرنا ہے ان کو تھوڑا سے دہان سے دیکھ لیجئے گا آسان ہے اتنے مشکل نہیں ہے لیکن most important جو بار بار پیپر میں repeat ہوتے ہیں پہلا short question ہے how did the wohler prepare urea write its chemical equation also یعنی wohler نے urea کیسے produce کیا اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی chemical equation لکھنی ہے تو اس کا انصر ہے wohler prepare the first organic compound urea from inorganic substance by heating ammonium cyanide یعنی ammonium cyanide کو heat کرتے ہوئے اس نے یہ prepare کیا تھا یہ تین لائنوں میں ہم نے اس cancer دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی equation دی equation کے اندر ammonium cyanide NH4CNO اس کو آپ نے heat کیا heat کا symbol delta کی صورت میں available ہے اس کو آپ نے ساتھ لازمی mention کرنا ہے اور ساتھ آپ کے پاس urea بن جائے گا NH2 H2NCO اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اس چیز کو پہلے بھی mention کیا تھا میں اس کو again mention کرتی ہوں اس کو ہم اس طرح سے بھی mention کر سکتے ہیں اور urea کا جو structure formula ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی mention کر سکتے ہیں so مختلف situations میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ تو ہے کہ urea کیسے prepare ہوا اور اس کی chemical reaction بس دو چیزیں ہم نے اس میں mention کرنی ہے اور دو نمبر ہمیں easily مل جائیں گے اس کے بعد اگلا question جو ہے how are alkyl radicals formed and gave the example یعنی alkyl radicals کیسے بنتے ہیں اور آپ نے ان کی example quote کرنی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں alkyl radicals are derivative of alkanes یعنی alkanes کے derivatives ہوتے ہیں اور بنتے کیسے ہیں they are formed by the removal of one of the hydrogen atom of any alkanes کسی بھی alkanes کا ایک hydrogen atom remove کر دیا جائے تو اس کے result میں بننے والے جو substances ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں alkyl radicals کا ٹھیک ہے so ان کو ہم represent کرتے ہیں they are represented by letter R اس کو R کے ذریعے represent کیا جاتا ہے جب وہ بن جاتے ہیں تو ان کو ہم R کے ذریعے represent کرتے ہیں the name of this اس کا نام یعنی alkyl radicals جو بنے ان کا نام ہم کیسے لکھیں گے is written by replacing an of alkanes with oil their general formula is cn h2n plus 1 یہ ہمارا mcqb ہے general formula alkyl radicals کا ہے بچو یہ ہمارا mcqb ہے یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ بنے کیسے اور اس کو کیسے represent کیا جاتا ہے کسی بھی alkanes کا an remove کر کے اس کے last پہ yl لگا دیا جاتے ہیں اور ان کا general formula cn h2n plus 1 ہو جاتے ہیں اب اس کی example example میں ہماری بک میں دو examples دیمیں آپ easy والی example دیں اور تاکہ وہ proper ہو اس میں کسی قسم کا کوئی problem نہ آئے propane propane جو ہے وہ ہمارے پاس alkyne ہے اور اگر آپ اس کا terminal hydrogen remove کرو terminal یہ دو بنتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا hydrogen remove کر دیا جائے تو result میں جو چیز بنے گی وہ آپ کے پاس propile بنے گا terminal hydrogen میں نے یہ بلا نکال دیا that is propile اب propile کیسے آیا یہ جو an ہے اس کو میں نے یہاں سے replace کر کے اس کی جگہ وائل لگا دیا تو یہ بن گیا alkyl radical اور یہ ہمارے پاس ہے alkyne اسی طرح سے اس کا دوسرا radical بھی بنتا ہے اس کا دوسرا radical اس وقت بنے گا جب آپ central hydrogen تو یہاں ہم mention کریں گے کہ ہم نے central hydrogen جو ہے اس کو کیا کیا ہے remove کیا ہے central hydrogen جب یہاں سے remove ہو جائے گی تو بنے گا iso propile so آپ نے ایک نمبر میں اس کی سارے description دے دی دوسر نمبر میں آپ نے اس کو explain کر کے اس کا example clear کر دی یہ ہمارے پاس دو نمبر پورے properly آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم تیسرا short question اس کا دیکھتے ہیں important short questions کی بات کروں گی تاکہ ہمارے پاس final میں کسی قسم کا کوئی ہمیں problem نہ رہے اور کوئی بھی paper ہم دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ clear رہے ہیں تیسرا important short question what is vital force theory vital force theory کیا ہوتی ہے بہت important short question اور ہر سال ہوتا ہے اور اس میں کیا چیز properly لکھنی ہے in early 19th century Swedish chemist جوگبک برزیلیس put forward the vital force theory according to this theory organic compound couldn't be prepared in laboratory یہاں تک بچے لکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم نے reason بھی بتانی ہے کہ ایسا کیا ہے کہ یہ لیاب کے اندر prepared نہیں ہو سکتے so according to this theory organic compound couldn't be prepared in laboratory because they were supposed to be synthesized under the influence of a mystery ایک misterical force ہوتی ہے ایک mysterious force ہوتی ہے جس کو ہم vital force کہتے ہیں that is only in living things so that is the short questions of vital force theory کہ vital force theory کیا ہے اور وہ کس نے دی تھی اس میں جوگب برزیلیس نے اس کو دیا اور کس طرح سے ہم نے اس کو لکھنا ہے وہ میں نے اس کو پورا پوائنٹ وائز بنا دیا اس سے زیادہ آگے پیچھے اور کچھ نہیں لکھنا آپ کو دو نمبر اس میں complete مل جائیں گے next question is what are saturated hydrocarbons saturated hydrocarbons کیا ہوتے ہیں چھے اس میں unsaturated بھی آ سکتا ہے اب saturated کو opposite کر لوگے تو unsaturated ہو جائے گا so آپ saturated hydrocarbons کی hydrocarbons یعنی ایسے hydrocarbons جن میں carbon کی چار valencia singly اپنے آپ کو satisfy کرتی ہیں کسی بھی دوسرے carbon کے ساتھ تو ان components کو ہم نام دیتے ہیں saturated hydrocarbons اور یہ ہمارے پاس ہے methane تو آپ نے ساتھ دو اگزمپل ضرور دینی ہے اور جو اگزمپل بھی کوٹ کرو گے اس کا نام ہم نے mention کر دین ہے next short question کی طرف چلتے ہیں define homocyclic compounds and give one example homocyclic compounds کیا ہوتے ہیں اور آپ نے ایک example اس کی دینی ہے the compound in which ring are formed only one type of atom like carbon atom یعنی ایسے cyclic compounds یا ایسے ring والے compounds جن کے اندر تمام atom ایک ہی طرح کے ہوں جیسے اگر carbon ہے تو تمام atom carbon کے ہوں اب یہاں میں نے example کوٹ کرتی ہے یہ benzine ہو گیا اور یہ butane ہے اگر میں اس butane کو کھول کر mention کرنا چاہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا that is butane یہ ہمارے پاس butane ہوگیا so اس کے اندر تمام atom جو ہیں وہ carbon کے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو نام بھی دے رہے ہیں کہ homocyclic کا cyclic اس لئے کہ cycle structure میں اور cyclic وہ compound ہوتے جن میں کوئی بھی carbon کا end free نہ ہو تو definition اور اس کے ساتھ example تو اس میں کوئی اور مزید چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی مارکس پورے مل جاتے ہیں next دیکھتے ہیں کچھ اور short questions ہیں ہمارے پاس ان کو ہم کس طرح سے کس category میں clear کریں گے next what is meant by carboxylic functional group وہ کہتا ہے carboxylic functional group کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس قسم کا کوئی بھی question paper میں آ سکتا ہے کسی اور functional group کے حوالے سے the compound containing COOH group carbon double bond O کے ساتھ OH group اگر آتا ہے تو اس ہوتا ہے ان کے اندر آر جو ہے وہ ایچ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی الکائل گروپ ہو سکتا ہے اس کو ہم نے لازمی mention کرنا ہے کہ جو آر ہے یہ کوئی الکائل گروپ بھی ہو سکتا ہے اور نیکس question ہے now is coal formed coal کیسے بنتا ہے یہ بھی بہت important short question ہے coal was formed by the decomposition of dead plant buried under the earth crust million of years ago Convasion of wood into coal is called carbonization یہ جو Convasion of wood into coal ہے جس کو ہم نے carbonization کہا ہے یہ separate الگ سے short question بھی ہوتا ہے تو اس قسم کے short question میں آپ کو کوئی problem نہیں ہوگا جس میں آپ نے detail کے ساتھ چیزیں mention کی ہیں یعنی یہ decomposition ہوتی ہے dead buried plant اور animal بھی کہہ سکتے ہم ان کی اور million of years لگ جات ہے Convasion of what into coal is called carbonization it is very slow biochemical process it takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time about five hundred million of years یعنی 500 million years تک لگتے ہیں اس کو پرپیر ہونے میں بہت سارے بچے صرف carbonization یا coal formation اگر لکھتے ہیں تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ carbonization of wood into coal is carbonization اور اسی کو coal کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بچھو اس میں بقاعدہ دو تین باتوں کے ساتھ بتانا ہوتا ہے تا کہ ہمیں اتنا content مل جائے کہ ہمیں دو نمبر پورے ملے ٹھیک ہے جی next question ہے write any two uses of organic compound یہ optional یا آپ کی مرضی کوئی سے بھی جو آپ کو یاد ہیں وہ بھی لکھ سکتے میں نے سب سے آسان والا short question اٹھا لیا جس میں یہ تھا کہ the food we eat daily such as milk eat meat egg vegetables یہ ساری چیزیں جو ہم daily routine میں کھاتے ہیں contain carbohydrates protein protein fats lipids they are contain organic compound یعنی جو carbohydrates fats protein vitamins minerals یہ جس ساری چیزیں organic compound ہوتی ہیں اس لئے ہم ان کا daily basis پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں next short question ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے the next short question is what is difference between n propyl and isopropyl explain کرنا ہے اس کو آپ نے اسٹرکٹر سے یہ question ہر سال جب بھی آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیوں غلط لکھتے ہیں اس کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے n propyl اور isopropyl کا difference بتانے کے لیے سب سے پہلے درمیان میں ہم نے line لگانی کیونکہ differentiation ہے اس کو ہم define کی form میں نہیں لکھ سکتے is removed from propane it is called isopropyl اب یہ ایک difference ہو گیا اور اپنے ایک example اس کو clear کر دی ہے that is called propane یہ ہے میرے پاس propane اب اس propane کا اگر میں نے terminal hydrogen remove کیا ہے یہاں سے من n نکال کے bond فری کر دیا تو یہ بن گیا n propyl اب یہ بھی propane ہے لیکن اس کے center کے hydrogen کا جب میں نے ایک hydrogen نکال دی کاربن کا hydrogen نکال دیا تو iso propyl بن گیا تو اس میں دو نمبر ہمیں complete ملیں گے لیکن اگر آپ اس کو define form میں لکھ example کے ساتھ mention کر تو نہیں ملے گی کہ اس نے difference کہا ہے تو ہمیں درمیان میں لائن لگا کے ہی اس کو properly explain کرنا پڑتا ہے اچھا جی next question کیا ہے what is heterocyclic compound and to give two example heterocyclic compounds کیا ہوتے ہیں the compounds that contain one or more atom other than carbon ایسے compound جن میں ایک یا ایک سے زیادہ atom مختلف ہو carbon سے that سکتا وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو example کے طور پر میں نے اس طرح سے explain کیا ہے ایک ہے میرے پاس pyridine اس کی structure ہماری بک میں بھی آبیلیبل ہے اور دوسرہ ہے thyofine کیونکہ اس نے example مانگی ہے سو اس وجہ سے ہمیں دو example اس میں باقاعدہ کوٹ کرنی پڑیں گی اچھا next ہے define isomerism and give the example that is again very important short question isomerism کیا ہوتا ہے اور اس کی example the compound having same molecular formula but different structure formula are called isomers and the phenomenon is called isomers وہ structure جن میں molecular formula تو same ہو لیکن ان کے structures بناتے وہ وہ chain ڈھوٹ ہیں تو ان structures کو ایک دوسرے کا isomer کہتے ہیں وہ phenomenon جو ہے جن وہ جو پورا process ہے جس میں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا structure different show کر رہے ہیں this phenomenon is called isomerism example میں 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 penteen لکھا penteen جو ہے اس کے 3 isomers ہوتے اور تین مینشن کیے ہیں ایک دفعہ اس کو straight line میں mention کر دیا and penteen بن گیا again میں نے اس کو iso penteen میں convert کر دیا یعنی ایک کاربن والا جو compound کو نکال کے درمیان میں کسی بھی جگہ پہ لگا دیا iso penteen ہو گیا اور پھر میں ایک کاربن درمیان میں اور دیکھ لیتے ہیں جو ایک 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 سوٹ اور انتہائی آسان ہے لیکن بیلنسنگ ایک ویشن جو ہے اس میں پرابلم کر رہی ہوتی ہے ایتھائین ایتھائین ٹرپل مانڈر کمپاؤنڈ جب ہوا میں برن ہوتے یاد رکھیں ہائیڈرو کاربن کوئی بھی ہے جب بھی وہ آکسیجن کی ایک سس میں بند کرے گا تو وہ ہیٹ پرڈیوس کرے گا کاربن ایک سائیڈ کی ساتھ ایتھائین لے لیا آکسیجن کے ساتھ اس کا ریکشن ہوا کاربن ایک سائیڈ بن گیا ساتھ واتر مولیکیول اور ہیٹ اس کو ہم ایکزو تھرمک ریکشن کہتے ہیں اور یہ کاربن ایک سائیڈ کی پریزن اس کو بڑے دھیان سے دیکھ لی ٹینت کلاس